سرام کہتے ہیں یہاں پہ کمیونٹی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ لاؤز ہے پولیس بھی ہیلپ کرنا چاہتی ہے پولیس کو کوپریشن چاہیے پولیس کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس میں کنسرنڈ ایکشن میں ساتھ دے ان کا پورے کانون ہے جو درگ پیڈلر کے خلاف ہے درگ کی اویلبلٹی کرنے کے خلاف ہے وہ سارے کانونوں کو جانتے ہوئے میں یہ ایک اپیل کرتا ہوں سارے وہ کنسرنڈ انڈیویجولز کو بلکے ویسے ٹائپ کی کیس ہو چکے ہیں انڈیا کے سلک علاقوں میں آپ اگر ایسٹرن سٹیٹ کو دیکھیں یا پنجاب کا حال دیکھیں تو وہاں پہ یہ ایکچول سٹیٹ ہو چکا ہے کہ گھر گھر میں اکار ڈرگ اڈک تو ملتا ہی ہے لیکن اگر اس چیز کو اگر روکا نہیں گیا ان ٹائم تو نیکس جنریشن یا اس کی بات کی جنریشن کے ہم ڈسٹرکشن کو ایمیجن نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ڈرگ اڈک بننے والے کونسی ایج والے ہوتے ہیں سیونٹین تو ترڈی فائر کے بیچھ میں ہوتے ہیں جی جی وہاں مستقبل ہے یعنی ہمارے جو کمانے والا طبقہ ہے جو ہمارا یونگ جنریشن ہے جو ہمارا یونگ جنریشن ہے جو مستقبل ہے جو مستقبل ہے جو فیچر ہے وہی دسٹرائی ہو جائے وہی دسٹرائی ہو جائے ہیں لوگ جاگے ڈرگ اڈک بہت شاید ہی کوئی بنتا ہوگا نہیں بنتا لیکن میں جو ہماری یونگ جنریشن ہی خراب ہی آتی بھی گھڑی آتی ہے تو اگر ہم نہیں کرتا ہم نہیں کرتا ہم ہم نہیں کل آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے کوئی ڈرگ اڈک آ جائے گا تو میں سارے اپنے برادرز اور دیکھنے والے سارے کنسرن لوگوں کو سارے ناظرین سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو ہم اگنور بلکل نہیں کر سکتے ہیں میں آپ کو اُبھارتا ہوں کہ اس چیز کو ایک کمیونٹی کی طور پر ایک سرویس سمجھ کر ایک بہت بڑا ایک سمجھ لیجئے اسلام نے جد و جہد کا ایک جو رول دیا ہے کہ جو اللہ کی مدد آتی ہے تو وہ چیز کے تحت اسے سٹاپ کرنے میں حصہ بننے کی کوشش کرنا چاہیے don't ignore this